خدا کے واسطے آر میل باں تو غزہ بی میں نہ لے جانا یقین دانوں میں روتا بھیوں دکھڑا مجھے بہت بڑے سر خلدیس نے گرہ کنتے پہ ہاتھ رکھا کہا عبداللہ ناہر کیا بات ہے تقریب بات میکر تہرونہ شروع کرتا ہے کوئی بات ہے بتا میرے کہ حضر جی آپ کو منہ اٹھنے نہیں دینا مجھے آب بتاؤ میں کیوں ہسوں میرا ہسنا بڑتا ہے میں بیپیوں کی طرف دیکھتا ہوں چہرہ دیکھ کے میرا شرم سے جگدہ آتا ہے گلے میں دوپٹا کوئی نہیں کھلا گلہ پہنے ہوئے ہیں شروعات پڑیوں تک آئی ہوئی ہے خدا پاک کی قسم مجھے امونا نہ بتاؤ کہ اس حالت میں میری بچیوں خدا کی رحمت آتی ہے اللہ کا کہہ رہا تھا ہے مولانا کی ہاتھ سے یوں کر کے اسے نکلا کنزے پہ ہاتھ مار کے کہنے کہ اللہ تیرا رونہ جائز ہے میرے کہ مولانا بتاؤ مجھے حسنہ بنتا ہے کلمہ پڑھنے والا لبے کیا رسول اللہ کہنے والا مولانا کی رسول میں موت بھی قبول کرنا رہا لگانے والا حضرت ختم نبوت کرنا رہا لگانے والا اور میرے حضیدو حالین فرانس کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین ہو اس کے وزیر عظم کا کارٹو تصویر بنا کر تمہارے گنجر خان کے روڈ پہ اوپر اوپر اویدہ کر دیا گیا ہر دیندار بہدین اس کے اوپر جوتے رکھ کے کھڑا ہو گیا حضرت علیہ السلام سے محبت کا شموع دے رہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کی تصویر کو تو پیروں کے اندر لے لیا اور محمد نے بھی تصویر کو اتاہ کر مالی کے اندر چھیک دیا بتاؤ یہ آس کے لطول کہنے کا اگنار ہے عرضی وہاں جاتی ہوگی یہ بڑا آس کے رسول ہے اس نے اپنے پیروں کے لیے تھے فراز کے وزیر عظم کی تصویر لے کے کھڑا ہو گیا اللہ برماتا ہے اوہ ظالمو تم آس کے رسولو تم اللہ اکبر اللہ اکبر نارا محمدی مانا بناتے ہو سورت محمدی کیوں نہیں بناتے میں نے کہا الہو لا لبیل کرونا وارس کیوں آیا کاؤ میرا بننا جا گجر خان والوں سے جا کے کہہ دے اس عمر جنمری کے مہینے میں برف کے گولے مری میں جا کر برف کے گولے بنا کے کھیلنے میں جنہیں سردی نہ لگے اور سردی فجردی نماز کے وقت بزو کرنے میں لگ جائے اور وہاں ایسے آدمی ہم مری تو جائیں گے مکہ مدینے نہیں آئیں گے وہاں مرید کے اندر مرد کے گولوں سے کھیلتے ہیں ناراہ کامان کے اندر کھیلتے ہیں اور مسجد کے اندر شور ہوتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں چلا ہے تھنڈا پانی کی ہوئے اور میرے عزیزو کون سا ایسا سراغ ہے کہ جہاں حسین اللہ کی نافرمانی کو اپنے گھر میں روکا ہو سب کچھ امریکہ نے کیا سب کچھ برطانیہ نے کیا سب کچھ اسرائیل نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا مہدون کا دھلا ہوا میرے سمیت آپ اور میں سارے گھر گئے اور آپ کو سونے سے پہلے صبح فجر سے لے کر رات تک میرے حزیزو چمار کریں امری کے اوپر کہ کتنی اللہ کی نافرمانیے کی کتنی اللہ کی فرما برزاریے کی مولانا بول ساموزو لے کے بیٹھ گئے میں آج اندر کی بات اندر کا دکھڑا کو سنا رہا ہوں کہ جو ہم سبان پر مارے وہ اندر بھیل میں کوئی نہیں نام ان کا لیتے ہیں جن اپنے دنوں نے بدر احوک کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور میرے عزیزو نراض نہ ہونا کرتو تو رہنات اپنے ہر کوئی بند اپنے گھر کے حال کو جانتا ہے کتنی اللہ سے محبت ہے صبح ہی دیکھ لینا جس نے اپنی دکان کے اوپر اپنی ریڈی کے اوپر سورہ یاسی لگھوا رکھی ہے جس نے اپنی دکان کے اوپر ایک تختی پہ چاروں کو لگھوا رکھے جس نے اپنی دکان کے اوپر لا الہ الا انتا اور جس نے اپنی دکان کے اوپر اس کے پاس سلے جانا چہرے پر داڑی بھی ہوگی نراض نہ ہونا داڑی ہوئے نہ اس معاملے میں سارے بنا بڑھیں سر پہ ٹوپی بھی ہوگی اور دس بیس لپے نہیں سو دو سر پہ کلو کی آوازیں لگا رہا ہوگا اس کے پاس جا کے کہنا اللہ کے نام پہ دے دے پہلے تو دس باتیں سنائے گا دس باتیں سنانے کے بعد ریڈی کے اوپر سارا تلاش کرے گا جب کچھ نہیں بھی لے گا اور ریڈی کے ساتھ ترے کا طبعہ پڑھا ہوگا اس کے اندر سے فروٹ اٹھائے گا جس کے ترکیڑیں بھی ہوگی چار پانچ طرح سے دادی ہوگا پر ہاتھ پہ رکھے کہنے 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 گا ہٹا 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 کو میں ہم مزدوری کی آدھر لہو کھا کے دعا کریں ایک وقیر کی زی کی دکان پہ گیا اور جا کے کہا اللہ کے نام پر دے اس نے گلہ سڑا پھر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا وہ اس قرآنیں لگا کہی کیا ہے اللہ کے نام پر دیا ہے پھر اپنی جہمے سے اس کی جتری تا کبھی پیسے نکالے پھر پیسے نکال کے کہنے گا اس کے مجھے اچھے اچھے دانے دے دے جب اس نے سور فیقنو اٹھا کے اندر پکڑا کہلے جب بتا اپنی مرضی کے لے گا اپنی مرضی کے لے گا اس نے کہا اپنی مرضی سے دے پھر دانہ بھی دان نکال کے دکھایا کوئی دادی تو نہیں ہے پھر اس کو اپنے کپڑے سے ساف کیا پھر ترازو میں ڈال کے اسے دولا پھر تھوڑا سزا دہی دے دیا کہا کیا یاد کرے گا سزا دہی دے جا جب تھیلی میں اس نے دو دانے فروت کے دالے اس نے تھیلی سے دانے نکالے اپنی دوسری ہتھیلی پر رکھے آسمان کی طرف مو کر کے رونے لگ گیا اللہ جب میں نے اپنے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا جب میں نے تیرے لیے مانگا تو مجھے یہ دے دیا اور سنو صبح صبح میرے دروازے پر فقیر آئے اس نے آکے کہا کر بھلا ہو بھلا اور تازہ تازہ اندہ پرانٹھا میری پلیٹ اور میری چگہری میں آیا ہوا تھا میرے پرانٹھے کو پیچھے دیا اور راہ کی روٹی میں نہیں کر کے دیکھی اور اس کے اوپر میں نے کہا کچھ ہے پڑا ہوا بیمی نے کہا فریزر ہے ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا ہی دے دے خود گرم کھایا خود تازہ کھایا خود آم لیٹ کھایا خود روٹی کھائی اور رات کی روٹی اور سالو جاؤ اسے دے دے اس آدمی نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا بھی کہ سمجھا ایک وکی دروازے پر آئے اس نے کہا دے اللہ کے نام پر پرانٹا گرم گرم کھا اس نے آدھا دوڑا کلی آدھا تو کھا لی آدھا میں کھا لوں اس نے اللہ کو عزت میں اپنے برابر سمجھا ہے اور ایک فقیر دروازے پر آیا اور اس نے آکے کہا دے اللہ کے نام پر اس نے بیوی سے کہا میں باہد میں کھاؤں گا یہ پرانٹا ہے اس پر اندھا رکھ جا اللہ کے نام پر دے آپ اللہ کے نام پر جائے گا ہر طرف سے ہمارے گھر میں آئے گا اللہ بھی مسکرہ کے فرماتا ہے اس نے اپنی عزت سے زیادہ اللہ فرماتے مجھے عزت دی ہے اور میرے عزیزو عبراہیم علیہ السلام سے اس کی قربانی نہیں مانگی بیٹا مانگا بھلا بنتا ہے بیٹا مانگا کوئی ایسے شریعت ہے جب بیٹے زبا ہو فرمائے جب تخذ اللہ عبراہیم خلیلہ کا اعلان ہوتا ہے پھر جا آنبر کا چھوڑی نہیں چلتی پھر بیٹوں کے چلتی ہے عبراہیم علیہ السلام کی چھوڑی کے لیے بیٹا اس ماہی بیٹا ہوا ہے اور جب چھوڑی پھر میں لگی فرشتوں نے بھی دیکھا عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتے بولو کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اب اپنے کہنے میں غلط ہو گئے جب کہا تقال و تجالو فیہا و تجالو فیہا و یسکی قد ہیمان اللہ تجھے صحیح فرمایا تھا و نحن نصدیہ بحمدکا و نقدیس لک تجھے پدھل کرنے والے نظر آئے میری محبت میں چلی چلانے والے نظر میں جائے ایسے اللہ میرے عزید ہو فرمایا مجھے پتہ بس چھپی رو کون کے گایا کے نام کے قربانی ایک عورت آئی بسید نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تک رہی ہے وہ سنسن تک رہی ہے دحمت دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بے قرآنی کو دیکھا ادھیر عمر کی بڑھڑی مائی تھی اللہ کے نبی اس کے پاس سلے گئے آپ نے فرمایا اممہ کیا دیکھتی ہے اپنے آسوں آنکوں سے چھم چھم نکال نہ لگی اور کہہ لگی محمد کاس میرا بھی تیرے جیسا بیٹا ہوتا میری خارج ہے میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کفڑے سی سی کے منا تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اممہ پھر کیا ہوا اگر تیرے بیٹا کوئی نہیں شانِ نبوت اپنی جگہ اب مہا تو میری ماں بن جا محمد نیا بیٹا بن جائے گا اس کو راکے کہنے لگی بیٹے اگر میں تیرے لئے کچھ کپڑا سی کے لاؤں تو پہنے گا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ پاس کڑے تھے یا رسول اللہ یہ پڑڑی اولاں کیسے لی گئی آپ نے فرمایا اس کے حضور مفتگو میں مجھے میری ماں اپنا یاد آگئی مجھے امبہ یاد آگئی بھی کچھ دیل کے بعد وہ عورت آئی وہ جوڑا دے کے حضور کے پاس آگئی آپ نے قبول فرمایا کہلے گا ایک بات کا انہار آس تو نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں کہ میری خواہص ہے کہ جو ہاتھوں سے سی کے لائی میں تجھے پہل کے دیکھوں پر آنکھے دیکھوں کیسا لگتا ہے صحابہ کا جھرپٹ اپنے در میں آگئی میں صحابہ اکرام کو کیا اور وہ اپنا دبوت والا کرتہ مبارک اتارا امہ جان کا سیلوہ کرتہ سے بیتل کیا رحمت دعال والے سلام سامنے آنکھ اکڑے ہوگے کہ امہ کیسا لگ رہا ہوں خدا کی قصر محبت کرنے والے بے عدب نہیں ہوا کرتے بے عدب ہوا کرتے فرمایا کیسا لگ رہا ہوں اگر وہ کہتی بڑا کرتہ پہت کے سوڑا لگ رہے تو کرتے کا شاہم زیادہ ہو جاتا آمدہ کے لال ترسان کم ہو جاتا ماں بھی تھی بڑڑی ہمارے ہاتھوں پچاس سال کے عمر کے عورتیں کہتی میں تو پاگل ہو گئی مجھے پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں لگتا چابیاں پتہ کا رکھی ہے چوڑیاں پتہ کا رکھی ہے یہ پتہ بیگم کی بہو کی سونے کی چیزیں کا رکھی ہے ہر چیز کا پتہ لگی اسے مسلح نظر نہیں آتا رات کے دیرے میں نوٹ تو نظر آتا ہے مسلح نظر نہیں آتا اللہ اکبر خیبر کرنے میں زبان کو چلے گی یہ ذکر کرنے میں اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے اوہ لوگو یہ اللہ جللہ شادوں کے دیر سے اللہ سے بہت بڑی اسی محمد سے دوری ہو گئی جب تک توبہ بھی کریں گے مسلح نظر نہیں ہوگا اللہ کے پر نمبر علیہ السلام فرمائے لگے امبا کیسا لگ رہو اگر کہتی محمد عربی کپڑا پیر سے سوڑے لگ رہو تو کپڑے کا شان زیادہ ہوتا کہتی اے آمنا کلال جب تک کپڑا میں ہاتھ میں تھا اس کپڑے کی حیثیت کچھ نہیں تھی جب کرتہ بلکے تیرے بدل پہ آیا تو تیرے وجود کی بلکت سے میرے کپڑے کا شان بھی منچا ہو گیا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے دی لے کے چلی جئی کتنے میں عبداللہ بن مسعود آئے اللہ کے نبی کے کرتے کے دام ان کو بگڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتہ تو بڑا پیارا سلہ ہے اللہ کے نبی نے کو کیسی باری باری سلہ ہی ہوئی کیسے پیارے نمداز سے بنایا حرمت دعائے مسعود آئے پراہ میں فرمایات اللہ بن مسعود لگتا ہے یہ کرتہ تجھے پسند آگیا عبدالرحمن بن حوف لگتا ہے کرتہ تجھے پسند آگیا کہ جی یا رسول اللہ لے گا کری صحیح نہ صدی اللہ صحابہ پاس کڑے تھے صحابہ کہتے ہیں کون یہ ماننے لگے ابھی تو گرتہ دے گئے کہیں دو چار دل تو بیٹھنے لے لیکن یہ آگے بڑھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے باقی رحمت نے اسی وقت اپنا قبیز گرتہ مبارک اتارا اور اپنا پرانا پیمت والا گرتہ پیر لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عبدالرحمن بن حوف کو گرتہ دیا آگ نے اس کو بڑے پیادر ناز متحق کیا اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اللہ کے نبی اپنے حجر مبارک میں تصریف لے گئے صحابہ چاروں طرف ہو گئے کہے کہ عبدالرحمن بن مدینے کٹا گی رہے ہیں کپڑے کی تیرے پاس کبھی نہیں کپاس کی تیرے پاس کبھی نہیں دنیا کے ساتھ و سمان کی تیرے پاس کبھی نہیں بھلا کیا ضرورت تھی دو دل بات کرتا باگ لیتا تیرے پاس کی کپڑے کی کمی ہے عبدالرحمن بن اپنے حضور کے حجرے کے دروازے کی درم دیتا پوڑ پوڑ کے رونے لگے کہہ لگے بات کرتے کی ہوتی تو دنیا کا نایاب سے نایاب تپڑا میرے پاس موجود ہے حضرت بات تمہیں آج بتاؤ یہ رحمت والے نبی کے طرف سے لگا ہوا میرے کرتا کیوں لے لیا رب کعبہ کی قسم یک پہنوں گا نہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا اپنے سارے گھر والوں کو کرتا دکھاؤں گا پھر میں اس کرتے کو اونچی جگہ رکھوں گا میں سارے گھر والوں کو وسیعت کروں گا جب میرا انتقال ہو جائے یا کپڑوں لانی کی ضرورت نہیں رحمت والے نبی کے بدل سے لگا ہوا گرتا مجھے کفل کے طور پر بنا دے گا کبر میں جاؤں گا خیابت کے دل اللہ مجھے سامنے کھڑا کرے گا اور کہ عبد الرمان کیا لے کے آیا کہو گا اللہ جھولی خالی ہے کفل کے طور پر تیرے محمد کا گرتا لے کے آگیا سلام علی اللہ